ہلو لیڈیزن جنڈرمین نمشکار سسرکال اسلام دس از عمد کپور دوستو آس صبح سے نا میرے مند میں بھگوان شیف کو لے کر بہت سارے وچار اتپن ہو رہے ہیں کیونکہ میں شیف بھگت ہوں بھگوان شیف کو مانتا ہوں تو میں سب بھگوانوں کو اللہ کو واہ گروہ کو سب کو مانتا ہوں لیکن بھگوان شیف کو بھی مانتا ہوں تو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کچھ بیسک اسٹالوجی کے جو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیل فل ہوں گے ان لوگوں کے لیے جو اسٹالوجی کو بریقی سے جاننا چاہتے ہیں بھگوان شیف اور چندرمہ کا کیا سمند ہے آپ نے دیکھا ہوگا آپ کوئی بھی پرتیمہ دیکھیں کوئی بھی سنیپ دیکھیں بھگوان شیف کے مستق پر سر پر ارد چندرمہ لگے ہوئے اور سر سے گنگا کی ایک دھار بھی نکل رہی ہے تو ارد چندرمہ بھگوان شیف کے مستق پر کیوں ہیں میں آج آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں جس کا سیدھا کنیکشن اسٹالوجی کے ساتھ یا پلینٹ مون کے ساتھ ہے جو آپ کی نالج کو اور زیادہ بڑھائے گا دکش کی بیٹی تھی ستی اور دکش کی بیٹی ستی نے ور میں وردان میں بھگوان شیف سے شادی کے لیے بھگوان شیف کو ور مانگا تھا اور دکش بھگوان شیف سے جیلس کرتے تھے کیونکہ دکش بولتے تھے میں پرجا پتی دکش ہوں دنیا کا جو سنچار ہے وہ میرے حساب سے چل رہا ہے تو شیف کیا ہے شیف تو اگھوری ہے شیف کیا ہے شیف تو ایک سمجھ لیں آپ اگھوری ہے یا ایک جس کو شمشان میں رہنے والے واسی ہیں تو اس کے پاس تو کچھ میری تن پہ وستر نہیں ہے رہنے کے لیے محل نہیں ہے تو میں ستی کی شادی شیف سے میں کیسے گرا دوں کیونکہ شیف کے پلے کچھ نہیں ہیں شیف گریب ہیں تو دکش کے یہ بیچار تھے بھگوان شیف کے لیے اور وہ بھگوان شیف سے جیلس کرتے تھے اور بھگوان وشنو کو وہ اپنا بھگوان مانتے تھے دکش پرجا پتی دکش تو لیکن کیونکہ ستی ماتا نے ور میں بھگوان شیف کو مانگا ہوا تھا تو ان کی جو شادی تھی وہ بھگوان شیف سے ہو گئی اور بھگوان شیف کی برات میں سب گن یعنی کی راکشہ سب ہر ایک طرح کے لوگ شکرہ چارے گروہ منگل پلینٹ سب پلینٹ سب نارد مونی سب گن ہر ایک طرح کی دنیا بھگوان شیف کی شادی میں شریک ہوئے اور ستی ماتا سے ان کی شادی ہو گئی شادی ہونے کے بعد اب دکش کی اپنے دماد یعنی کی بھگوان شیف سے بنتی نہیں تھی تو وہ اپنے گھر میں کوئی بھی فنکشن ہوتا تھا یا کوئی اتصاب ہوتا تھا تو وہ سوستے تھے یہ اگھوری ہے اس کے تن پہ وستر رہی ہیں شیر کی خال پہنی ہوئی ہے ہاتھ میں ترشول اور ڈمرو ہے سر سے چندرما اور گنگا کی دھار نگل رہی ہے تو میں اس کو کیوں انوائٹ کروں اپنے فنکشن پہ پر ایکزامپل پراجا پتی دکش یہ سوستے تھے بھگوان شیف کو لے کر دیووں کے دیو مہا دیو کے بارے میں تو ایک بار ایسے ہی چندرما کی اب میں یہ تو میں نے آپ کو شارٹ کٹ کچھ بتایا ہے بھگوان شیف اور ستی ماتا کے بارے میں اس کے بارے میں میں آگے آپ کو پھر بتاؤں گا لیکن ابھی میں چندرما پہ آ رہا ہوں تو اسی طریقے سے دکش کی جو باقی بیٹیاں تھی ستائیس بیٹیاں وہ چندرما کے ساتھ شادی شدہ ان کی شادی ہو چکی تھی یعنی کہ جو ستائیس نقشتر ہیں جن کو ہم ایسٹرولوجی میں پڑھتے ہیں وہ ستائیس نقشتر چندرما کی بیویاں ہیں ان میں سے سب سے چھوٹی تھی روہنی جس کے ساتھ چندرما کا بڑا لگاو تھا لیکن جو ٹوانٹی سکس نقشتر تھے یعنی ٹوانٹی سکس جو اس کی بیویاں تھی چندرما کی تو وہ چندرما جو تھا ان کو اہمیت نہیں دیتا تھا یا ان سے عشق یا پیار دل سے نہیں کرتا تھا وہ صرف روہنی کو چاہتا تھا کیونکہ وہ سب سے سندر تھی اور چندرما بڑا محط ہوتا ہے سندرطہ پہ گور ورن پہ یعنی گورے رنگ پہ تو ایک بار کیا ہوتا ہے کہ چھبیس کی چھبیس بیٹیاں پراجاپتی دکش کو کمپلینٹ کرتی ہیں کہ چندرما ہماری طرف دھیان نہیں دیتا اس کا دھیان صرف روہنی کی طرف ہے تو پراجاپتی دکش نے ایک بار چندرما کو سمجھایا لیکن چندرما نے ان کی بات نہیں مانی دوسری بار سمجھایا چندرما نے نہیں مانی تیسری بار پراجاپتی دکش نے چندرما کو شراب دے دیا کہ جس اپنے تیج پر جس اپنے سوندر سوروپ پر چندرما کو گمان ہے کیونکہ چندرما سندر ہیں تو وہ شن ہوتا جائے گا یعنی کی سمجھ لو کہ تمہیں کوڑ پڑ جائے گا فور ایگزامپل میں آپ کو پنجابی میں سمجھا رہا ہوں تو وہ کوڑ پڑنا شروع ہو گیا چندرما کو چندرما کی سندرتہ شین ہو گئی اور اگر چندرما کی سندرتہ شین ہو جاتی تو سرشٹی کا سنچار ہی رک جاتا کیونکہ رات کے سوامی چندرما ہے دن کے سوامی سورے ہیں پراجاپتی دکش کے اس شراب کو روکنے کے لیے مہا مرتیون جے کا پاٹ کیا گیا اس سمیں بھگوان شیف وہاں پر اپستد ہوئے تو بھگوان شیف نے جب ساری چیزوں کو دیکھا اور سمجھا تو انہوں نے چندرما کو اپنے سر پر دھارن کر کیا اور اس کو ایک وردان دیا کہ پندرہ دن مہینے میں چندرما چھوٹا ہوا کرے گا یعنی کی ویکسین مون ہوا کرے گا اور پندرہ دن چندرما بڑا کرے گا فل مون ہوا کرے گا آپ دیکھتے ہوں گے کہ چندرما کی جو گتی ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے چندرما کی شیپ چینج ہوتی رہتی ہے ویکسین مون اور فل مون پوراں معاشی اور اماوس یہ دو بہت بڑے سولر سسٹم کے ایونٹس ہیں جس کو ہم لوگ مائنے نہیں دیتے یا دھیان نہیں دیتے میں آپ کو یہ گاتھا یہ کہانی اس لیے بتا رہا ہوں کہ بھگوان شیف کے اشیروات سے چندرما بڑھنے لگ گیا اور لیکن دکش پرجاپتی دکش کے شراب سے چندرما شین ہوتا ہے یعنی کہ چھوٹا ہونے لگ جاتا ہے مہینے میں پندرہ دن جن لوگوں کے برچارٹ میں چندرما کی پلیسمنٹ اچھی نہیں ہے یا چندرما جن لوگوں کے ہورسکاپ میں ڈومینٹ کرتا ہے جن کا رولنگ پلینٹ ہی مون ہے ان کے لیے یہ جو پندرہ دن ہوں گے جب چندرما چھوٹا ہوتا ہے ویکسین مون ہوتا ہے سمجھ لیں آپ تو وہ بہت ہی جیدہ پرشانی میں ان کا جو مائنڈ ہوتا ہے چلتا ہے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں ٹینشن میں چلے جاتے ہیں گھر کے کمرے سے نہیں باہر نکلتے بہت زیادہ ڈسٹراب اور اپسٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ مون ان کا ہورسکاپ میں رولنگ پلینٹ ہے یعنی کہ لگن کا لارڈ ہے لیکن جب فل مون آتا ہے جب چندرما بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو ان لوگوں کی سوچ وچار دھارہ یہ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے کیوں کیونکہ چندرما کا ٹائم جو ہے فل مون کا جو ٹائم ہے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پوزیٹیو ہو جاتے ہیں یعنی کہ پندرہ دن ڈپریشن ہے نیگٹیو ہے ٹینشن ہے اور پندرہ دن بہت زیادہ پوزیٹیو ہے دوستو اگر آپ کے ساتھ کچھ ایسی ایکٹیوٹیز ہیں آپ کے مائنڈ میں کی فیفٹین ڈیز فیلنگ ویری کمفرٹیبل فیفٹین ڈیز فیلنگ ویری کمفرٹیبل اگر آپ کا مون ڈیمیج ہوگا تو آپ کے جو وچار دھارہ ہوں گی وہ بدلتی رہیں گی پندرہ دن جب پراجاپتی دکش کا جو شراب ہے چندرما پہ لگے گا تو وہ چندرما چھوٹا ہوتا جائے گا اور جب بھگوان شیف کا اشیرواد ملے گا تو چندرما فل مون ہو جائے گا بڑا ہو جائے گا اور چندرما کی پوزیٹیو انرجی آپ کو ملے گی اگر پراجاپتی دکش کے شراب پہ کے اندر ہی چندرما ہوتے تو شاید شرشتی کا سنچار جو آج جس طرح سے چل رہی ہے وہ نہ چل رہی ہوتی تو بھگوان شیف نے سمیں سمیں پر لیلائیں رچی ہیں میں نے ایک ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھا تھا تو میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا وہ بول رہے تھے بھگوان شیف ہیں بھگوان ہو کر ان سے یہ نہیں ہوا تو وہ نہیں ہوا یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا وہ شاید انٹی شیف بھگتے تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں اس سرشتی کو چلانے کے لیے اس سرشتی کو چلانے کے لیے بھگوان شیف نے لیلائیں رچی اگر وہ لیلائیں نہ رچتے تو آج آپ اور میں اس دھرتی پہ نہ ہوتے تو یہ سمجھ کے چلیں جو بھی بھگوان شیف نے کیا وہ آپ کے اور میری بہتری کے لیے کیا کہ دھرتی پہ جو جن جیون ہے جو لوگوں کا جیون ہے وہ صحیح طریقے سے چل سکے لیکن ہم لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں سوچنے کا ہم لوگوں کے پاس صرف ٹائم ہے یا تو پیسے بینک میں جمع کرانے کا پیسے گننے کا پیسے کمانے کا لگزری لائف جینے کا لیکن ہم دھرم کرم کو پیچھے چھوڑ آئے ہیں جبکہ میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کچھ اور کرو یا نہ کرو میں صبح اٹھ کر جب تک ایک ویڈیو بنا کر آپ لوگوں سے گیان کی باتیں نہ کروں تو میرا دن اچھا نہیں جاتا میں دھرم کیا تھا مجھے یہ سب کرنا اچھا لگتا ہے کیونکہ میں آج بھی اپنے دھرم اپنے گیان کے ساتھ جڑا ہوں میں آج بھی ان چیزوں کو بڑی اہمیت دیتا ہوں اماوس کو پوراں ماشی کو یا بھگوان شیو کے دوارہ رچی ہوئی لیلاؤں کو آج بھی سمجھتا ہوں تو میں اپنے نیکس ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا کچھ گرو شکرہ چارے کے بارے میں امید کرتا ہوں جو آپ کے لیے بہت زیادہ انفرمیٹیو ہوگا اور آپ کو پتہ لگے گا کہ شکرہ چارے نے اپنی بھگتی سے بھگوان شیو سے کیا کیا وردان لیے اور وہ پلانٹ شکر کا جو ریزلٹ ہے وہ کن کن چیزوں میں ہمیں اس چیز میں ہمیں بیٹر ریزلٹ ملا لائف میں یا ہم نے لائف میں اور زیادہ پرگتی کی بھگوان شیو کی لیلائیں جو ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں کیونکہ ان سے آپ کو سیکھیں گے